اوکے جی اب ہم اپنے سیکنڈ لیکچر میں ہیں جس میں ہم لوگ مایکروسوف ایکسل کے بارے میں سیکھیں گے اول تو مایکروسوف ایکسل اگر آپ نے وہ اسائنمنٹس کر رکھی ہیں جو میں کرواتا رہا ہوں آپ کو کافی حد تک آ گیا ہوگا ٹھیک ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی بھی جن کے اوپر آپ کو مزید اپنا ہاتھ کرنا پڑے گا سمودھ جیسے کہ if statement ہے وہ کافی زیادہ important statement ہے اس سے لازمی questions آتے ہی آتے ہیں آپ کے UHS کے exam میں ٹھیک ہے اور کچھ built-in functions ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے next time بھی انہی functions کو مزید functions ہم دیکھیں گے آج وہ والے functions پہ ہم لوگ کام کریں گے جو most probably use ہوتے ہی ہوتے ہیں آپ کی real life میں بھی اور آپ کے جو جب آپ کام کرو گے کسی institute میں کسی hospital میں یا آپ کسی بھی corporate industry میں کام کرو گے یا اپنا کوئی کام آپ کرو گے تو آپ کو ان functions کا سہارا لے نہیں لینا پڑتا ہے اوکے تو کرنا کیا ہے basically دوبارہ excel کی file پہ ہم نے جا کے میں آپ کو پہلے agenda دکھا دوں کہ آج ہم لوگ کریں گے کیا سیکھیں گے کیا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے سیکھنی آج یہ تو اول تو آپ کو آتا ہی ہے کہ data کیسے insert کرتے ہیں Microsoft Excel کی sheet میں simple typing ہوتی ہے بس تھوڑا سا smart work کرنا ہوتا آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کس cell میں کون سا data کب ڈالنا ہے etc پھر ہم لوگ if کے ساتھ آپ کام کرنا سیکھیں گے تھوڑا سی complex if statements پر کام کریں گے مشکل نہیں لگے گا آپ کو ٹھیک ہے اور پھر یہ تین functions جن کے نام سے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ minimum find کرے گا یہ maximum find کرے گا یہ average find کرے گا اور پھر chart کیسے بنانا ہے اپنے data کا یہ چیز ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے پہلے نا ہم لوگ ایک scenario create کر رہے ہیں لیکن scenario یہ ہے کہ کچھ students ہیں ٹھیک ہے ان students کا result آیا ہے first term کا first term کا second term کا اور ایک اور third term کا لے گئے ٹھیک ہے اب تینوں terms کے result میں پہلے تو ہم دیکھیں گے اگر وہ اگر student نے 60% سے زیادہ score کیا ہے تو اس کے نام کے ساتھ لکھانا چاہیے ہے pass کہ اس کا status آنا چاہیے pass اگر نہیں کیا تو status آنا چاہیے ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے پہلے ہمارے پاس data ہونا چاہیے تو data ہم generate کر لیتے ہیں پہلے column ہے یہاں پہ لکھتا ہوں name ٹھیک ہے شائعہے سے پہلے 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 اوقی پہلے وہ چاہیے پہلے 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 ter بہت اچھے ٹھیک ہے let's suppose یہ ہم لوگ سب بہت ہی کریں first time میں آگے ہیں 70% آگے ہیں پھر نیک بھائی کے 75% آگے ہیں 68% آگے ہیں 98% آگے ہیں let's suppose پھر 97% آگے ہیں اہمر بھائی کے آگے ہیں 87% آگے ہیں let's suppose پھر second time میں بچوں میں Corona آگے ہیں let's suppose کام آگے ہیں result جتنا آنا تھا اس طرح نہیں آیا ٹھیک ہے کسی کا دادا آگے ہیں let's suppose ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے ایک نکمہ بچہ بھی لے رہے تھے ٹھیک ہے تاکہ ہمارا data جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے manipulate ہو سکے ہمیں سمجھ لے کہ کوئی fail بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے third time میں بچوں نے دوبارہ منت کر لی again اچھا result آگیا ٹھیک ہے جو نکمے ہیں وہ نکمے ہیں اچھا ہے ٹھیک ہے اب ان کا total کرنا ہے بیسکلی یہ heading ہیں تو میں ان کا size ذرا ہی crease کر لیتا ہوں 18 یہاں پہ آگے double click کرنا ہو رہا ہے تاکہ auto fit ہو جائے ہمارے columns کی جو بھی value ہو جائے ٹھیک ہے نا اچھا اب basically total کرنا ہے ٹھیک ہے total کرنا ہے first term کا second term کا third term کا کوئی مشکل نہیں ہے equal sum ان تینوں کو select کیا bracket close enter کی press کی تو یہ total آ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ میں نے replicate کر دیا formula ٹھیک ہے اب میں کہتا ہوں اگر اب غور کرنا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہم نے چک کرنا ہے میں نے criteria fit کیا کہ اگر کسی student کے total marks 130 سے کم ہے نا تو وہ fail ہو جائے تینوں terms میں اگر کسی student کے 130 سے کم marks ہیں تو میں کہتا ہوں وہ اس کا status fail لکھا نظر آئے اگر زیادہ ہیں تو وہ pass لکھا ہو نظر آئے ٹھیک ہے اس problem کو solve کرنے کے لئے ہمارے پاس if statement ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ غور کرنا ہوتی ہے آپ نہیں مجھے گا equal if ٹھیک ہے پہلے آپ اس کی intuition درست سمجھیں formula پہ جانے سے پہلے ہاں ہمارے پاس criteria کیا ہے کہ اگر جو marks ہیں student کے جو بھی اس نے gather کی ہیں total marks وہ وہ زیادہ ہیں 130 سے ٹھیک ہے تو اس کو pass قرار دیا جائے اگر نہیں ہے تو وہ fail ہو جائے ٹھیک ہے یہ criteria بنایا ہم نے ٹھیک ہے اب اس کو یہ ہے condition شرط ٹھیک ہے condition کمپیوٹر میں یا تو zero ہوتی ہے یا تو one ہوتی ہے مطلب یا تو false ہوتی ہے یا تو true ہوتی ہے تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ اگر condition true ہو جائے تو اس کو pass قرار دیتے ہیں مطلب اگر mark اس کے let's suppose 1500 number ہے تو 1500 130 سے زیادہ ہوتا ہے condition true ہو جائے true کے case میں ہم کہیں کہ تو pass ہے لیکن اگر let's suppose 1500 نہیں اس کے mark ساتھے ہیں 110 تو پھر اس کے جو ہے mark sorry 110 130 سے زیادہ نہیں ہوتا تو یہ جو شرط ہے condition ہے یہ pause ہو جائے گی pause کے case میں اس کا status fail کر دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے لیے prop اس کا حل یوں نکلے گا آپ کو لگانے پڑے گا equal if bracket start یہاں سے چیک کرنا ہے ہم نے یہاں سے میں نے کہا اگر یہ total marks greater than ہے 130 سے لگتا ہے comma اب کہتا ہے value if true مطلب وہ value لکھو جو آپ اس condition کے true ہونے پہ کرنا چاہتے ہو تو ہم نے کیا لکھنا ہے ہمیں چاہیے basically کہ وہ pass ہو جائے ٹھیک ہے نا تو مجھے لکھنا پڑے گا double quotations کے اندر pass اچھا یہ میں formula پہ چاہتا equal if یہ total ہے یہ ہاں سوری اس کو میں formula replicate کر دوں یہ formula باہر میں لے کے جا رہا ہوں کر سرہا equal if i6 میں جو value پڑی ہے مطلب یہ number جو پڑے ہیں اگر وہ 130 سے زیادہ ہیں تو لکھا نظر آئے pass ٹھیک ہے دیکھیں یہ true value تھی کہ اس کے condition ہونے پر لکھا نظر آئے pass اب مجھے یہاں پہ آنے کرسر میں یہاں پہ لے کاما لگے گا یہ نیچے syntax pop up ہو ہے اس true کے بعد یہ یہ پہ کاما لگا ہو ہے کاما اب آپ نے false value دے لیے کہ اگر یہ condition false ہو جائے تو آپ کیا چاہتے ہیں میں نے کہا تو student کے status میں لکھا نظر آئے fake ٹھیک ہے یہ میرے پاس condition بنی آپ دیکھیں میں نے کیا کہا ہے میں نے excel کو کہا excel check کرو if اگر اس cell میں جو value ہے وہ 130 سے زیادہ ہے ٹھیک ہے وہ excel check کرے گا یہ values اگر اس کو یہ condition true مل گئی کہ اگر یہ 219 یہ 130 سے زیادہ ہوں گے تو پھر آپ نے جو true ہونے پر کہا ہوتا ہے جو آپ کی نیت ہو دیکھیں true ہونے پر یہ والا action ہو وہ آپ اس کومہ کے بعد لکھتے ہو ٹھیک ہے آپ نے لکھا کہ pass نظر آئے لیکن اگر یہ false ہو جاتی ہے یہ condition تو پھر فیل لکھا نظر آئے میں یہاں پہ جا کر enter کی key پر کر رہا ٹھیک ہے وہ دیکھو بچہ یہاں پہ pass ہے اب میں اس کو replicate کرتا ہوں تو سارے پاس ہوں گے یہ end والا fail ہو جائے گا کیوں کیونکہ یہاں پہ condition false مل گئی اس total number 112 ہے تو پہ zero کر دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھو 130 بلکل برابر آگیا ٹھیک ہے تو اگر میں نے یہاں پہ کیا ہوتا greater than 130 تو 130 130 سے بڑھا تو نہیں نہ ہوتا مطلب یہ جو value ہے total 130 یہ compare ہوگی اس والے 130 سے یہ سے بڑھا تو نہیں ہے تو وہ بھی fail ہوگئے اگر میں یہاں پہ equal لگا دیتا اور enter کرتا تب بھی وہ pass ہو جاتے کیوں تب میں کیا کہ رہا ہوں کہ 130 مطلب یہ i6 میں جو value ہے وہ 130 یا 130 کے برابر ہے تو pass لکھا نظر آئے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہو سکتا اب اس formula کو replicate کر تو کچھ نہیں بدلے گا ٹھیک ہے نا تو that's how you work with if statements if statement کا میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ ہم نے کیا کیا ہے کوئی بھی expression کوئی condition بنانی ہو تو آپ کو پہلے لکھنا پڑتا ہے equal اور آگے if کا keyword لگانا پڑتا ہے پھر کرتے آپ bracket کنڈیشن اگر true ہو تو true کے case میں کومہ کے بعد جو پہلی value ہوتی ہے وہ لکھتے ہو اور اگر یہ false ہو جائے تو اس کومہ کے بعد جو بھی value آتی ہے جو بھی آپ بنانا چاہتے ہو وہ false case میں ہوتا ہے اوکے جی so that's how you work with if conditions یہ کی طرف جاتی ہے complex کیا ہے میں چاہتا ہوں ہر بچے کی علیہدہ سے grading ہو مطلب اس کے remarks لکھے نظر آئیں اور اگر کوئی student اس کو میں 13 کو اس کو میں 59 کر رہا ہوں تا کہ آپ دیکھیں اب یہ ایک نمبر اور کم ہو گیا تو یہ 129 آگے نہیں یہ بھی فیل ہو گیا ٹھیک ہے نا اچھا اب ہم نے complex if کے ساتھ کام کرنا میں چاہتا ہوں کہ اگر کسی student کے 130 سے زیادہ نمبر آئے ہیں تو اس کے نصف لکھا نظر آئے کہ unsatisfactory اس کے remarks میں اگر 150 سے زیادہ آگئے ہیں تو لکھانے ذرا ہے satisfactory یہ ہے یہ بتاتا ہوں آپ کو اگر کسی student کے 130 سے کم marks 130 سے بھی کم marks ہیں تو پھر تو وہ لکھانے ذرا unsatisfactory یہ criteria سمجھ لیں ٹھیک ہے یہ پہ میں بتا 130 سے کم آگ آئے unsatisfactory ٹھیک ہے اگر 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 اس کے 150 سے تھوڑا سے کم آئے مطلب بلکل وہ پاس ہی ہوا ہے تو لکھانے ذرا ہے satisfactory لنٹ کر کر لیتے ہیں یہ very good آ جائے یہ criteria اب اس problem کو کیسے solve کرنا ہے یہ problem بھی solve ہوگی if کے ذریعے سے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں complex if statements اب اس کو کرنا کیسے ہے وہ دی میں نے کہا یہاں پہ equal if ٹھیک ہے formula start اگر student کے جو marks ہیں وہ کم ہیں 130 سے ٹھیک ہے تو coma کیا لکھا نظر آنا چاہیے میں نے اس کو کہا یہاں پہ میں جاتا ہوں یہاں پہ میں جاتا گیا بلکہ یہ formula میں لکھتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے تو unsatisfactory لکھا نظر آئے ٹھیک ہے اوکے پھر یہاں پہ میں لگا ہوں گا کوم اور false value نہیں میں دے رہا میں یہاں پہ دوں گا دوبارہ if اور ایک نئی if start کروں گا ٹھیک ہے یہ میں نے bracket start کی ہے اور میں لکھا دوبارہ کہ اگر marks کم ہیں 150 سے تو print ہو ہم نے کیا کہا تھا وہاں پہ tree اوکے اور یہ double quotation میں close پھر کوم if bracket start جو marks ہیں وہ تھوڑے سے کم ہو اس سے 180 سے 180 سے تو print ہو good ٹھیک ہے پھر پھر آگے اسی طرح ہے اب کومہ if marks یہ total marks تھوڑے سے کم ہے یا کم ہے 200 سے تو print ہو جائے very good یا we good لکھ رہو میں at the moment اچھا اسی طرح یہ last ہے اس کو میں last consider کر ہوں بلکہ ہی last 250 if marks less than 250 تو print ہو جائے اس column میں یا اس cell میں excellent ٹھیک ہے اور اس کو میں نے کیا close ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کتنی if لگی ہیں مارے پاس ایک دو تین چار اور پانچ if لگی ہیں تو یہ ایک if کی bracket تو close کر دیا آپ نے باقی چار کی گرمی ہے ایک دو تین چار اوکی اور آپ enter کی key press کریں تو دیکھیں اس کے marks 180 سے تھوڑے سے کم ہے تو گھوٹ آرہا اس formula کو replicate کر کر دیکھ ہے یہ میں replicate کیا تو اچھا یہاں پہ تھوڑی problem ہے اس کو دیکھتے ہیں یہاں پہ excellent کیوں آرہا ہے کیونکہ یہ 180 سے تو زیادہ ہے marks 200 سے تو زیادہ ہے marks اور 250 سے تھوڑے سے کم ہے اس لئے excellent آرہا یہاں پہ condition 264 اچھا یہ value ہی out of index ہو گئے نا ٹھیک ہے تو اس کے میں یہاں سے تھوڑے سے sorry ان کے مجھے یہاں سے mark کرنے پڑیں گے چلو بہت کام لے نہیں تاکہ b b excellent ہے ٹھیک ہے یہ unsatisfactory دیکھ رہے ہیں آپ تو یہ آپ نے کیا کیا بیس کے لئے یہ ہم نے ایک complex if کے ساتھ کام کیا ہے یہ اس کو میں دوبارہ انٹریلیٹ کر دوں آپ کے لئے میں نے کہا اگر یہاں پہ ٹھیک ہے مطلب آئے 12 میں یہاں پہ جو نمبر ہے یہ آئے 6 مطلب یہ جو نمبر ہے 130 سے کم ہے تو unsatisfactory پرنٹ ہو جائے اگر اور مطلب اور اگر یہاں پہ جو نمبر ہے 174 وہ 150 سے کم ہے تو وہ satisfactor ہو جائے لیکن اگر 180 سے کم ہے تو good print اب آپ دیکھیں وہ اس category میں fall کیا ہے جو آپ کا اس column میں جو value نظر ہے وہ اس category میں fall کیا تو یہ تھی complex if کے ساتھ کام کرنا اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان سب بچوں میں سے سب سے کم نمبر جو آئے ہیں وہ کتنے آئے ہیں مطلب first term میں lowest score کتنا آئے تو آپ لکھیں equal min یہ range select کریں range close کی سب سے کم آقص 40 40 والا جو بچہ ہے وہ spot ہو جی گا اس طرح آپ دیکھتے ہیں second term میں maximum marks تو آپ equal max range select کیا آپ نے یہ built in functions ہیں یہ کام آتے ہیں built in functions ٹھیک ہے نا تو اس طرح آپ avg equal avg equal average ہے ٹھیک ہے equal average range ٹھیک ہے اور this range close تو آپ کو بات جائے ایوریج marks third term کے اتنے ہے ٹھیک ہے مطلب میند کرنی چاہیے پورے badge کو تو یہ تین تھے built in functions اوکے نیکس اپ we are having کے یہ built in function بھی ہو گئے اب ہم نے chart بنا کے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ ایک data کا chart کیسے بن تا ہے اب chart میں بنانا چاہتا ہوں in total marks کا in remarks کا اور name کے column کا ٹھیک ہے میں نے کیا یہ data select کیا status والا نہیں کرنا تو یہاں پہ control key press کر ان cells کو بھی select کر لیا اور control key کو hold کر کے رکھے اور ان cells کو بھی select کر لیا ٹھیک ہے اب میں جاؤں گا insert ٹھیک ہے یہ multiple charts ہیں اگر آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ کس data پہ کون سا chart بنانا ہے so that's fine excel کا artificial intelligent feature ہے وہ خود بخود سمجھ جائے گا کہ آپ اس کا چار بنا چاہتے ہے کیسے یہ recommended charts ہے آپ اس پہ click کریں ٹھیک ہے یہ chart تو نہیں بنا نظر کلسٹر column یہ والا تو نہیں چاہیے یہ جو حیدر ہے اس کا score سب سے low نظر آ ہے اہمر کا score نظر آ رہے ہیں data کی visualisation ہو رہی ہے data کی visualized form زیادہ بہتر نظر آتی ہے ہمیشہ ٹھیک ہے نا ہر کسی یہ یوں نظر آ رہے ہیں جون سا chart آپ چاہیے بس اس پہ click کر کے اوکے کر میں مزید ویزیبل کرنے کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے ملیٹیپل سٹائلنگ ہے اب تو یوں آپ کس طرح visualize کس طرح بہتر بنانا چاہتے میں نے اس کو یہ والا رکھا ٹھیک ہے چارٹ کا ڈائٹل دے دیتے ہیں AMDC Results ٹھیک ہے تو اب آپ جب اس کا print نکلوانا چاہتے ہو چارٹ کا تو آپ کے پاس data visualized form میں ہو گا یہ پیچھے statistical form میں ہے یہ visualized form میں ہے ہمیشہ جو information ہوتی ہے اس کی visual form زیادہ بہتر ہوتی ہے بنیصبت statistical form کے یہ ایسا ہی جیسے میں آپ سمائلنگ فیس سامنے بنائے دکھاؤں گا آپ کو unconsciously زیادہ تسلی ہوگی کیوں جو visualization ہوتی ہے data جو imagery فارم ہوتی ہے وہ زیادہ سیٹسپیکٹری ہوتی زیادہ بہتر سمجھ جاتی ہے تو ہم لوگ چارٹ بناتے ہیں یہ اتنا دام آپ خود کر کے ضرور دیکھئے گا جہاں تک کوئی سوال ہوگا کوئی پریشانی ہوگی وہ آپ میں ڈسکس کر لیں نہیں ٹائم سو مچ